انیسویں صدی کا ہندوستان ہمیں کمپنی بہادر اور تاج برطانیہ کے خلاف اپنی جد و جہت میں مسروپ نظر آتا ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی کے بعد مسلمانوں کے دل شکست کے صدمے سے زخمی ہو رہے تھے بریت پسند علماء کو قتل کیا جا رہا تھا لیکن اس تشدد و بردوریت کے باوجود انگریز ہندوستانی مسلمانوں کے جذبہ بریت کو دوانے میں ناکام بڑھنے تھے ان کی نظر اس جذبے کی پشت پرکار پرما اسلام کے اس فکر و پلزبے پر تھی جو برطانوی راج کے خلاف مسلسل مضاحمت کے لیے ہر طرح کی قوت پرہام کرتا تھا چنانچہ ڈبیو ڈبیو ہینٹر کو یہ اسائیمنٹ ملتی ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کا سروے کرے اور اس مسئلے کا ہن نتا دی اس نے اپنی تحقیق اوور انڈین مسلمانز میں واضح طور پر لکھا کہ یہ اسلام کا تصور جہاد ہے جو برطانوی سلطنت کے لیے مستقل خطرہ ہے اب سوال یہ ہے کہ اس واضح تصور کو کیسے دھندلایا جائے مسلمانوں کے سینوں کا چراخ کیسے گل کیا جائے پہلے حربے کے طور پر عیسائی پادریوں کو انگلستان سے درامت کیا گیا یہ عیسائی پادری اسلامی عقائد میں تزلزل پیدا کرتے اور اسلام کے بنیادی سرچشموں کے بارے میں لوگوں کو بدزن کرتے ہیں ان کا خاص حدف مسلمانوں کی نئی نسل تھی اس موقع پر مسلمان علماء نے عیسائی پادریوں کے اس چیلنج کا بھرپور جواب دیا مناظرے اور مباحثے ہوئے جس میں علماء اسلام کو فتح ہوئی اور عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کی علمی اور عقلی برطری ثابت ہوئی تحقیق شروع ہوئی آخر وہ کون سا عقیدہ ہے آخر وہ کون سا قلصفہ ہے جس میں ملت اسلامیہ کی جان بند ہے جس پر اگر کاری ضرب لگا دی جائے تو امت کا شرازہ بکھر جاتا ہے دریافت ہوا کہ یہ رسالت اور ختم نبوت کا عقیدہ ہی ہے جو ملت اسلامیہ کی روح ہے ورنہ خدا پر تو سبھی ملتیں یقین رکھتی ہیں اب مسئلہ یہ تھا کہ قرآن اور حدیث مبارکہ سے ثابت ختم نبوت کی واضح اور دو ٹوک تشریح کے بعد نئے نبی پر ایمان کون لائے گا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کہ مسلمان ضعیف الاعتقاد ہوں کوئی ایسا مقام ہے جہاں مسلمان دین کے بنیادی ذرائع ہی سے غافل ہیں پانچ دریاؤں کی سرزمین پنجاب پنجاب کے مسلمان اسی برس تک مسلسل سکھ حکومت کے مسائب برداشت کر چکے تھے جو ایک طرح کی مطلق الانان قوجی حکومت تھی اس عرصے میں پنجاب کے مسلمانوں کے عقائد خاصے کمزور ہو چکے تھے جالی صوفیوں نے طریقت اور ولایت کو بچوں کا کھیل بنا رکھا تھا صوفیوں کا لبادہ اوڑے یہ لوگ جا وجہ الہام کا دعوی کرتے کرامات اور خوارت کا چرچہ عام تھا اس صورتحال کا نتیجہ یہ تھا کہ عوام میں خوابوں اور بیشگوئیوں کے سننے کا بے حد شوق پیدا ہو گیا تھا اس سے شبدہ بازی کی نقصیات میں جنم لیا تھا علامات اور بیشگوئیاں لوگوں کی عقیدت اور احترام حاصل کرنے کا بہترین رسخہ بن چکا تھا تپدس کی جھوٹی دکانداری کے لیے یہ بہترین وقت اور مقام تھا سٹیج تیار تھا لیکن کردار کی تلاش جاری تھی اسی دور میں پنجاب کے ایک قصبے کا نوجوان کیمیا گری یعنی سونا بنانے کی مختلف ترکیبیں آزمانے میں مصروف نظر آتا ہے غلام احمد نامی یہ نوجوان کون ہے اس کا خاندان کیا ہے یہ ایک مہمہ ہے ہماری قوم مغل برلاس ہے میں فارسی ہوں میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی ہمارے بزرگ چینی حدود سے پنجاب پہنچے تھے ہم میرے سوانے اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام احمد میرے والد کا نام غلام احمد اور دادا کا نام عطا محمد اور میرے پردادا کا نام غلام احمد تھا اور جیسے کہ بیان کیا گیا ہے ہماری قوم مغل برلاس ہے اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذہ سے جو اب تک محفوظ ہیں ملوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمر کن سے آئے تھے مرزا صاحب کے پردادا مرزا صاحب کے باقول صاحب جائداد تھے مرزا صاحب نے ان کی رئی سانہ شان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے ان کے انتقال کے بعد سکھ ان کی جائداد پر قابض ہو گئے یہاں تک کہ مرزا صاحب کے دادا مرزا عطا محمد کے پاس صرف قادیان رہ گیا آخر میں سکھوں نے اس پر بھی قبضہ کر لیا اور مرزا صاحب کے خاندان کو قادیان سے نکال دیا مرزا صاحب کے والد غلام مرتضی رنجیت سنگھ کے آخری ایام میں قادیان واپس آئے لیکن قلاش تھے کشمیر میں کچھ عرصہ نوکری کی آبائی جاگیر کے پانچ گاؤں واپس مل گئے جسے انگریز نے پھر واپس لے لیا اور سات سو روپے سالانہ پینشن جاری کر دی مرزا صاحب کے خاندان کا انگریزی حکومت سے جو پنجاب میں نئی نئی خائم ہوئی تھی شروع سے وفادارانہ تعلق تھا اس خاندان کے متعدد افراد نے اس نئی حکومت کی ترقی اور اس کے استحقام میں جانبازی اور جانساری سے کام لیا تھا اور بعض نازک موقعوں پر اس کی مدد کی تھی مرزا صاحب لکھتے ہیں میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیرخواہ ہے میرا والد ظلام مرتضی گورنمنٹ کی نظر میں وفادار اور خیرخواہ آدمی تھا جن کو دربارے گورنری میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مستر گریفن صاحب کی کتاب رئیسان پنجاب میں ہے اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریز کی مدد کی تھی یعنی پچاس وار اور گھوڑے بہن پہنچاکار این زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیئے تھے مرزا صاحب سکھ اہد حکومت کے آخری ایام میں مشرقی پنجاب کے زلہ کرداسپور کے قصبے قادیان میں پیدا ہوئے ان کے اپنے بیان کے مطابق وہ سن 1849 یا سن 1840 میں پیدا ہوئے ان کے تذکرہ نگاہ اسے قبول کرتے ہیں لیکن مرزا بشیر احمد اس سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں حال ہی میں بعض تحریرات اور روایات کی بنا پر اندازہ لگایا گیا ہے کہ آپ تیرہ فروری 1835 بروز جمعہ وقت نواز فجر پیدا ہوئے تھے یہ عمر پیشے نظر رہے کہ اس تحقیق کے پسے پردہ صداقت کی جستجو کا جذبہ کار فرما یہی تھا دراصل یہ تحقیق مرزا غلام احمد کی بات سے متعلقہ پیشکوئیوں کو درست ثابت کرنے کے لیے ضروری ہو گئی تھی کیونکہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ میرے لیے اسی برس کی زندگی کی پیشکوئی ہے چھ سات سال کی عمر میں انہوں نے مولوی فضل الہی صاحب سے قرآن مجید اور فارسی کی تعلیم شروع کی پھر تقریباً دس برس کی عمر میں مولوی فضل احمد صاحب سے سرف و نخب کا آغاز کیا جب مرزا صاحب کی عمر سترہ اٹھارہ برس کی تھی ان کے والد نے جو ایک حقیم تھے معاشی بدحالی سے مجبور ہو کر بٹالہ میں مطب کھولا مرزا صاحب بھی وہیں آگئے اور وہاں انہوں نے مشہور شیعہ عالم مولوی گل علی شاہ سے نحو اور منتق کی تعلیم حاصل کی تب کی تعلیم مرزا صاحب نے اپنے والد سے حاصل کی غالباً معاشی مشکلات کی وجہ سے بٹالہ میں قیام کے دوران مرزا صاحب کیمیا گری یعنی سونہ بنانے کے نسخے بھی آزماتے رہے چنانچہ لالا بھین سین وکیل شالکوٹ کا بیان ہے کہ جب میں اور مرزا غلام احمد بٹالہ میں پڑھا کرتے تھے تو ان کی عادت تھی ایک لوٹا پانی سے بھرواتے اور دو لڑکوں سے کہتے کہ اس کو ہاتھ کی ایک ایک انگلی کے سہارے اٹھائے رکھو اس کے بعد مرزا صاحب کیمیا کے نسخے کی دوائیں کاغذ کے برزوں پر لکھ کر گولیاں بناتے اور ایک ایک گولی اس لوٹے میں ڈالتے جاتے اور ساتھ ہی کوئی اسم پڑھتے جاتے تھے مرزا صاحب کی اگلی زندگی سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ غالباً سونا بنانے کی یہ ترقیبیں کارگر نہیں ہو سکی اسی دوران مرزا صاحب کے والد کے لیے انگریزی حکومت نے سات سو روپے سالانہ پینشن تاہیات مقرر کر دی جس سے خاندان کے بسر اوقات کی کوئی معقول صورت پیدا ہو گئی لیکن مرزا صاحب کے والد یہ جانتے تھے کہ یہ پینشن صرف ان کی زندگی تک ہے اس لیے وہ بیٹے کے مستقبل کی طرف سے فکر مت رہتے تھے سن اٹھارہ سو چونسٹھ میں مرزا صاحب نے سیالکوٹ میں ڈپٹی کمیشنر کی کچیری میں اہلمت کے طور پر ملازمت کر لی وہ چار سال اس ملازمت میں رہے دوران ملازمت انہوں نے انگریزی کی بھی ایک دو کتابیں پڑھیں اسی زمانے میں انہوں نے مختاری کا امتحان دیا لیکن اس میں فیل ہو گئے سیالکوٹ اس وقت چرچ اور سکارٹ لینڈ کے مشنریوں کی تبلیغی سرگرمیوں کا بڑا مرکز تھا یہاں مرزا صاحب کو مسیحی مذہبی رہنماؤں سے میل جول اور مناظروں کا موقع ملا یوں لگتا ہے کہ ان مناظروں کے بعد انہوں نے گویا اپنے آپ کو دریافت کیا کہ وہ طبعاً کس میدان میں محنت کریں تو کامیابی حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 18 سورشٹ میں مرزا صاحب ایک فیصلہ کرتے ہیں اور وہ ملازمت سے استیفہ دے کر قادیان واپس آ جاتے ہیں قادیان واپس آ کر مرزا غلام احمد کی تمام ترد دوجہ مذہبی کتابوں کے متعلق اور روحانی ورزشوں اور چلہ کشی پر مرکوز ہو جاتی ہے یہ وہ زبانہ تھا کہ جب پنجاب مذہبی سرگرمیوں کا زبرتست مرکز بنا ہوتا مذہبی مناظریں عام ہوتے تھے عیسائی مشنریوں اور آریہ السماج کے مملغین کو مسلمان اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے لہٰذا ایسے افراد کو مسلمان ہاتھ و ہاتھ دیتے تھے جو ان گروہوں کے جارحانہ ہم لوگ کو روک سکے مرزا غلام احمد نے اپنے مذہبی کیریئر کا آغاز ایسے ہی ایک مناظر کے طور پر کیا اور یوں ان کی عوامی مذہبی زندگی کا آغاز ہوا ان مناظروں میں مرزا صاحب کے ہشیاری کا نقشہ ان کے ایک محاصر انگریز ایش ڈی گریس ورڈ پرینسپل ایف سی کالیج لاہور نے کچھ یوں کھینچا ہے مبایسے کا نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہوتا مرزا صاحب پر تکلف اپنی فتح کا اعلان کر دیتے مناظروں کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب نے اخبارات و چرائد میں آریوں کے خلاف بڑے جذبات انگیز انداز میں مضمون نگاری کا آغاز کیا انہوں نے ایک اشتیار شائع کر کے آریوں کو چیلنج دیا کہ اگر یہ لوگ ہمارے دلائل توڑ کر اپنا مدعہ ثابت کرتے تو انہیں پانچ سو روپے انعام دیا جائے گا اور پھر انہوں نے چیلنج اور دعوت مناظرہ پر مشتمل اس طرح کے کئی اشتیار پیدر پر شائع کیے دسمبر سن اٹھارہ سو ستہتر سے چولائی سن اٹھارہ سو اٹھتر تک اس قسم کی کاربائیوں کا سلسلہ جاری رہا جس سے ان کا تحرم عوام ناس میں وسیح ہو گیا لوگوں کی نگاہیں ان پر مرکوز ہو گئیں اب مرزا صاحب نے مسلمانوں کے نام ایک اشتہار شائع کیا جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ بائک وقت عیسائیت، سناتن دھرم، آریہ سماج اور برہمو سماج کی تردید اور اسلام کی صداقت میں تین سو دلائل پیش کریں گے جن کا جواب کسی مخالف اسلام سے ممکن نہیں اور جو مخالف اسلام ان دلائل کا جواب دے گا اس کو دس ہزار روپے دینے کا اعلان کیا اس اشتہار میں مرزا صاحب نے گرمہ گرم اور سنسنی خیز بیانات کے ذریعے سے مسلمانوں کی دینی غیرت کو زور و شور سے اُبھار کر انہیں اس کتاب کو شائع کرنے کے لیے مالی تعاون کی دعوت کیا انہوں نے کہا کہ یہ کتاب بڑی جامع ہوگی اور پچاس حصوں پر مشتمل ہوگی مرزا صاحب اس کتاب کے لیے چندے کی اپیل کرتے ہیں اگنیاں لوگ اگر اپنے مطبخ کے ایک دن کا خرچہ بھی انعید فرما دیں گے تو یہ کتاب بسہولت چپ جائے گی اس قسم کے اشتیارات نے مسلم ہلکے میں ایک دھوم مچا دی مدد، اقیاد اور پیش کی قیمتوں کی شکل میں روپے آنے شروع ہو گئے ہندوستان کی اکثر مسلم ریاستوں کے عمراء و عمائدین نے اتیاد پھیجے الگرس مرزا صاحب اپنی اس موہم میں امید سے زیادہ کامیاب ہوئے اور جب چندے کی صورت میں ایک بڑی رقم جمع ہو گئی تو اس رقم سے انہوں نے اپنے قرضے ادا کیے اور گروی رکھی ہوئی جائدات چھوڑائیں براہین احمدیہ کے لیے چندہ تو جمع ہو گیا اب مرحلہ تھا کہ دعوے کے مطابق ایسی کتاب تحریر کی جائے جو اسلام کی حقانیت کے لیے تین سو دلائل فراہم کرے اور پچاس جلدوں پر مشتمل ہو پھر کچھ عرصے بعد سن اٹھارہ سو اسی میں اس کتاب براہین احمدیہ کی دو جلدیں منظر عام پر آئیں لیکن ان کی شک یہ تھی کہ پہلی جلد موٹے موٹے حرفوں میں صرف اسی کتاب کے اشتیار پر ختم ہو گئی تھی دوسری جلد کچھ نصر کچھ نظم کچھ آشیہ ملا کر صرف مقدمے پر ختم ہو گئی اور دونوں جلدوں کے مجموعی سفات تھے ایک سو اٹھتیس دو سال بعد سن اٹھارہ سو بیاسی میں ایسری جلد شائع ہوئی جس میں تمہید کا سلسلہ چل رہا تھا کہ یہ جلد ختم ہو گئی مزید دو سال بعد سن اٹھارہ سو چوراسی میں چوتھی جلد شائع ہوئی اور اس میں تمہید کے بعد پہلی دلیل شروع ہوئی تھی کہ یہ جلد بھی ختم ہو گئی پھر کتاب رک گئی پانچویں جلد کتاب کے پہلے حصے کے پورے پچیس سال بعد سن انیس سو پانچ میں شائع ہوئی اس دوران بہت سے لوگ جو پوری کتاب کی یعنی پچاس جلدوں کی ایڈوانس ادائیگی کر چکے تھے فوت ہو گئے مرزز آپ لکھتے ہیں پہلے پچاس حصے لکھنے کا ارادہ تھا مگر پچاس سے پانچ پر اختفاہ دیا گیا اور کیونکہ پچاس اور پانچ کے عدد میں ایک نکتہ کا فرق ہے اس لیے پانچ حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا براہی نے احمدیہ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کتاب نادر علمی تحقیقات کی بجائے دعووں اور پیشگوئیوں سے بھریتی ہے مرزا صاحب نے صاف صاف اپنی شخصیت کا اشتہار دیا ہے کتاب کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ الہام کا سلسلہ نہ منکتہ ہوا ہے اور نہ اس کو منکتہ ہونا چاہیے اور اس بات کے ثبوت میں وہ اپنے ہی طویل الہامات نقل کرتے ہیں یہ الہامات قرآن اور حدیث کے غیر مربوط ٹکڑوں پر مشتمل ہیں اور جو مرزا صاحب کے اپنے جملے ہیں وہ ہندوستانی عربی کا نمونہ ہے اور ان میں عربی قوائد کی بھی سنگین غلطیا ہے اس کتاب کا لہچہ ایسا اشتہال انگیز ہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی ہندو یا عیسائی پڑھے اور مشتعل نہ ہو وہ باتیں جو جارحانہ انداز میں لکھی تھیں سنجیدہ اور علمی اسلوب میں بھی لکھی جا سکتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب کے اس جارحانہ رویے نے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف آریاؤں اور عیسائیوں کے دلوں میں اناد اور نفرت کے مستقل بیج بہتی ہے لہٰذا پنڈت لیکھ رام نے تقذیب براہین کے نام سے براہین کا جواب لکھا لیکن یہ جواب کیا تھا دشنام اور بدگوئی کا ایک شرمناک مرقہ تھا لہٰذا اس نے چن چن کر وہ تاثب عیسائیوں کی تحریروں سے انتخاب کیا اور حادی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہہ کر مسلمانوں کی دل آزاری کیا لیکن سچ یہ ہے کہ پنڈت مذکور کو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اشتعال دلانے والے مرزا غلام احمد ہی تھے اس کتاب کے اشاعت میں مرزا صاحب کو دوتاً قادیان کے گوشہ گمنامی سے نکال کر کچھ مشہور کر دیا ہے خود مرزا صاحب اس کتاب کے لکھنے سے پہلے کی حالت کا تذکرہ یوں کرتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جس میں مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا نہ کوئی موافق تھا نہ مخالف کیونکہ میں اس زمانہ میں کچھ چیز بھی نہیں تھا سیالکوٹ کے زمانے قیام ہی میں مرزا صاحب کا تعرف حکیم نور الدین سے ہو گیا تھا جو مہاراجہ کشمیر کے شاہی طبیق تھے اٹھارہ سو نوے تک مرزا صاحب نے مجدد اور معمور ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن حکیم نور الدین سے ملاقات مرزا صاحب کی دعویٰ کرنے کی حص کو اور تقویت دیتی ہے اٹھارہ سو اکانوے کا سال مرزا صاحب اور احمدیت کی تاریخ میں ایک موڑ لاتا ہے اس سال کے آغاز میں حکیم صاحب نے ایک خط میں مرزا صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ مسیلِ مسیح ہونے کا دعویٰ کریں یہ تاریخ کی ایک گتھی ہے کہ حکیم نور الدین نے مرزا غلام احمد کو مسیلِ مسیح کا دعویٰ کرنے کا مشورہ کیوں دیا تھا اس مشورے کے حقیقی اسباب اور محلقات کیا تھے کیا حکیم صاحب کے پیش نظر بھی شہرت اور دولت کا حصول تھا یا اس کے پیچھے حکومت وقت کا کوئی اشارہ تھا